اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا دخلوا فی السلم کافا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيشِ یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ آج کی گفتگو ایک انسان کے کامیاب اور پروکار زندگی گزارنے کے حوالے سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہو کی جو نصیحتیں ہیں اور جو سرکار سیدنا علی المرتضی شہر خدا رضی اللہ تعالی عنہو نے کامیابی کے اصول بیان کیے ہیں ایک کامیاب زندگی گزارنے کا جو فارمولہ بیان کیا ہے اس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں کامیابی کا ایک وہ ضابطہ ہے جس کو انسان بزات خود تشکیل دیتا ہے اور کامیابی کا ایک وہ فارمولہ ہے جو کہ کوئی دوسرا فلسفر ذہین ترین آدمی کوئی مخلص اور کوئی نیک انسان ترتیب دیتا ہے لیکن یہاں پر آج جو ہم بارگاہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہو سے کامیابی کا فارمولہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں اس کی کتنی ویلیو ہے اور کتنی اہمیت ہے اور کتنا یہ کامیاب فارمولہ ہے اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہو وہ مقدس ذات ہیں جن کے بارے میں احادیث کا ایک بہت بڑا زخیرہ ان کی عظمتوں کو اور ان کی شانوں کو اجاگر کرتا ہے بالخصوص آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہو کو علم کے شہر کا دروازہ قرار دیا تو آئیے جانتیں ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہو نے ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے کیا فارمولہ عطا فرمایا ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہو کی ان نصیحتوں کی طرف جو مورل ویلیوز کو اچھیب کرنے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہیں اور یہ نصیحتیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہو نے اپنے پیارے بیٹے امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہو کو کی تھیں نحجر بلاغہ کے اندر یہ نصیحتیں موجود ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہو نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے چار مصبت اور چار منفی باتوں کو اگر تم ذہن میں رکھو تو کبھی بھی زندگی میں تم نقصان نہیں اٹھا سکتے چار مصبت باتیں اور چار منفی باتیں وہ چار مصبت باتیں کون سی ہیں اور وہ چار منفی باتیں کون سی ہیں کہ جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہو نے اپنے بیٹے امام حسن مجتبہ کو فرمائی نمبر ایک حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہو نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑی دولت اکل مندی ہے یعنی کہ اکل مندی کی نعمت اگر اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرمائی ہے تو آپ سب سے بڑے دولت مند ہیں عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ مال و ذر اور دنیاوی جو چیزیں ہیں ان کی فراوانی یہ انسان کے سب سے زیادہ دولت مند ہونے کی نشانی ہے لیکن نہیں اکل مند جو ہے اکل مند ہونا اور بروقت صحیح فیصلہ کرنا اس کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہو نے سب سے بڑی دولت جو ہے وہ قرار دیا کہ اس پہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہئے دوسرے نمبر پہ جو مصبت چیزوں میں سے آپ نے ارشاد فرمائی آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑی محتاجی اور سب سے بڑی فقیری یعنی سب سے بڑا غریب اور سب سے زیادہ نادار اور مفلس ہے وہ بندہ کہ جو بے وقوف ہے ہماکت جس کے حصے میں آئی تو جو ہماکت ہے اور بے وقوفی ہے یہ سب سے بڑی بندے کی غربت کی نشانی ہے یعنی ایک بندہ بے وقوف ہے اگرچہ وہ جتنا مرضی دولت مند ہے تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا دنیاوی دولت کو دیکھ کے کہ یہ شاندار آدمی ہے یا یہ مالدار آدمی ہے کیونکہ وہ ہے بے وقوف اس کی دولت کا کیا استعمال ہے اور دولت کو کس انداز میں استعمال کرنا ہے اس کی اس کو تمیز نہیں تو اس کی دولت اس کی بے وقوفی کی وجہ سے اس کو غلط رستے پہ لے کے جائے گی جہاں پر اللہ تعالیٰ کی نا فرمانی ہوگی تو اس لیے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑی محتاجی اور تنگ دستی اور فقیری جو ہے وہ ہماکت اور بے وقوفی ہے تیسرے نمبر پہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا سب سے بڑی وحشت خود پسندی ہے یعنی کہ تکبر کرنا کیونکہ جو بندہ تکبر کرتا ہے اور اپنے علاوہ کسی دوسرے کو خاطر میں نہیں لاتا لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں اور لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں بل آخر وہ بندہ اکیلا رہ جاتا ہے خود پسندی اتنا گندہ مرض ہے کہ خود پسندی کی وجہ سے ہر دوسرا انسان جو ہے وہ آپ کی شخصیت سے متنفر ہو جاتا ہے اور جو تکبر ہے یہ رب زلجلال کو بھی پسند نہیں اور اس بری چیز کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعبیر کیا اس بات کے ساتھ کہ سب سے بڑی وحشت کیونکہ جب وہ اکیلا ہو جائے گا تنہا ہو جائے گا تو ایون کے وہ بندہ اپنی ذات سے بھی ڈرنے لگے گا چوتھے نمبر پہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ قابل عزت چیز کے بارے میں آپ نے گفتگو فرمائی اور نصیحت فرمائی کہ سب سے زیادہ قابل عزت خوش اخلاقی ہے اگر تم خوش اخلاق ہو تو تم سمجھ جاؤ کہ یہ تمہارے لیے کیونکہ خوش اخلاقی کی وجہ سے تمہارے چہرے پہ ہر وقت مسکرات رہے گی اور لوگ جو ہیں وہ تمہارے قریب آنا شروع ہو جائیں گے اور تمہارے دشمن بھی تمہارے اچھے اخلاق کی وجہ سے تمہارے دوست بن جائیں گے اب ان باتوں کا ذکر کرتے ہیں جو چار منفی باتیں ہیں نمبر ایک حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے خوبصورت جملوں کا استعمال فرماتے ہوئے اپنے بیٹے کو نصیرت فرمائی کہ آج بھی خدا کی قسم ان چار باتوں کو ذہن میں رکھ کر اگر دوستی کے میار کو پرکھا جائے تو انسان کبھی بھی دوسرے انسان سے خسارہ نہیں اٹھائے گا بلکہ ہمیشہ نفع ہی اٹھائے گا آپ نے ارشاد فرمایا چار منفی باتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ بے وقوف کی دوستی سے بچو کیونکہ جو بے وقوف ہے وہ تمہیں فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے گا لیکن حقیقت میں وہ نقصان ہوگا بے وقوف کی عام طور پہ کہتے ہیں نا کہ اگر دوست جو ہے وہ بے وقوف ہو اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ دشمن ہو لیکن وہ عقل مانگا تو اس لیے بے وقوف کی جو دوستی ہے وہ گھٹے کا سودا ہے اور کسی بھی قسم کا اس میں سے نفع حاصل نہیں کیا جا سکتا دوسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ کنجوس کی دوستی سے بچو کیونکہ جو کنجوس ہے وہ تمہیں تمہاری ضرورتوں سے بھی دور کر دے گا اور کنجوس یعنی جو بخر ہے اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور